اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے آج چونکہ میں آپ کے ساتھ کوئی ریسپی نہیں شیئر کر رہی لیکن دروی لاغ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں کر لی جائیں اور یہ باتیں چونکہ میں اتنے دن جو ہے اپسنٹ رہی ہوں تو اس سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ باتیں ایسی تھی جنہیں سن کے مجھے واقعی اتنا شوق لگا اور اتنا مجھے دکھ ہوا لوگوں کی سوچ پہ ان کے سوچ کے میار پہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں ان کی وہ میسیجز وغیرہ پڑھتی تو چلیں سٹوری شروع کرتے ہیں سٹوری یہ ایک ٹک ٹاکر کی فائزہ میرے خیال سے آج کل تھوڑا سا فیمس ہوئی ہیں وہ ایک آنٹی بنتی ہے اس میں اپنی ویڈیوز میں اور پھر جتنی بھی ہماری فیملی یعنی میمبرز ہوتے ہیں ان کی پیروڈی کرتی ہیں جو بھی ہے تو پچھلے دنوں مجھے ان کا کوئی لنک کسی نے شیئر کیا تھا لنک میں یہ تھا کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ ان کو میسیجز میں ابیوز کر رہے ہیں اور ان کو برا برا باتیں جو ہیں برے القاب برے برے ناموں سے ان کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ میں نے دوسری آئی ڈی بنا کے ان لوگوں کو ریکویسٹ پیجی جنہوں نے مجھے میسیجز کیا اور جب ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو برا بلا کہا تھا میسیجز میں ان باکس میں یا کمنٹس میں جہاں پر بھی تو جب میں نے ان کو دوسری آئی ڈی سے ایٹ کیا تو سب میرے جو ہیں وہ جاننے والے نکلے اور سب لوگوں کو میں جانتی تھی تو میں ویڈیوز نہیں دے رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی کام چھوڑ دیا ہے یہ سکون سے آرام سے کرنے کا کام ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت ہی زیادہ پوزیٹیو انرجی کی ضرورت ہوتا ہے اور یقین کریں جب آپ کے آس پاس نیگٹیوٹی ہو تو آپ کوئی بھی پروڈکٹیو اور اچھا کام نہیں کر سکتے تو میرا کام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سکون اتمنان اور آرام کا ہے تب ہی آپ کچھ پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں تو اگر میں یوٹیوب بھی نہیں تھی تو میں شاید کہیں اور اچھی جگہ پر بیزی تھی اس سے بھی زیادہ پروڈکٹیو کام ہو رہے تھی تو اس لیے میں ایبسنٹ تھی اور میں کہیں گئی نہیں ہوں انشاءاللہ اور بھی آگے چل کے اچھا کام ہوگا خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو کمزور جان کر لوگوں کے بارے میں تکلیفتیں سوچ کر آپ کو کچھ نہیں ملتا کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا ہے اس سے سوائے اس کے کہ آپ کا جو نام ہے وہ بدنیتوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور اتنی میں نے ایک اچھی بات سنی تھی کہ آپ سکون میں رہیں بدنیتوں کے جو گھر ہیں وہ کبھی نہیں بستے وہ تو پہلے صحیح کپے کپائے ہوتے ہیں تو میں نے جو بھی ویڈیو دیتی ہوں جو بھی کرتی ہوں پوزیٹیوی اگر میرے آس پاس پوزیٹیویٹی ہوگی تو میں خود پر خود ایک اچھی چیز بنا کر آپ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں گی بس یہ باتیں شیئر کرنے کے لیے میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اچھی سی ریسیپیز بھی شیئر کرلوں گی آج کیا بنا رہی تھی چونکہ آج ویکنڈ ہے تو میرے دل کر رہا تھا کہ میں کچھ اچھا بنا ہوں کیونکہ ایک ہفتے سے میں کچھ یعنی اس طرح سے رائس یا اس قسم کی چیزیں نہیں بنا رہی تھی میں ڈائٹ پڑتی باقی جو پچھلے دن ہیں اس میں بہت زیادہ ہم نے بدپریزی کی تھی بہت زیادہ الٹا سیدھا کھانا اور جب سب کارے ہوتے تو آپ ہاتھ نہیں روک سکتے ان کو بھی نہیں روکتے اور خود بھی مہمانوں کے سامنے آپ کچھ نہیں بول سکتے تو میں نے سوچا کہ ایک ہفتہ جو ہے ہم ایسی چیزوں سے پریز کر لیتے ہیں اور پھر آج میں نے سوچا ویکنڈ ہے تو کچھ اچھا بنا لیا جائے پروی لاغ میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کری تھی کچھ نئی ٹپس تھی میں یہ باس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے وہ بھی میں سوچ رہی تھی کہ انشاءاللہ آگے ہم چل کر میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج میں پلاو بنا رہی تھی لیکن پلاو میں صرف کھڑے مسالے کا بناتی ہوں اس میں کوئی اس قسم کی چیزیں میں نہیں ایڈ کرتی لیسن، ادرک، ٹاماتر لیکن جب آپ دوسری طرف جاتے ہیں تو ایک پلاو بنتا ہے ٹاماتروں کے ساتھ ایک بنتا ہے کھڑے مسالوں کے ساتھ صرف یخنی کے ساتھ تو چونکہ آج میرے پاس یخنی تھی لیکن میں اس کو یوز نہیں کرنا چاہی تھی میں نے سوچ ہے اس میں ٹاماتر ڈال لیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بن جاتا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک کیر بنائی تھی لیکن کیر میں میں نے ایڈ کی دیسے ویہاں ساگو دانا بریٹ اور جو تیار تو وہ میں آپ کے ساتھ ایک ریٹیل اس کی بھی ریسپی شیئر کر لوں گی کیونکہ جب آپ بازار کی کیوز کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ میٹی ہوتی ہے اس کو بیلنس کرنے کیلئے آپ کو چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی پھر میں آپ کے ساتھ اس کی بھی ریسپی انشاءاللہ دن اتنے عجیب ہو گئے ہیں نہ سردی ہے نہ گرمی ہے اور پنکہ لگے تو سردی لگتی ہے بند ہو جائے تو گرمی اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ دن بہت زیادہ چھوٹے ہو گئے ہیں تو کام تھوڑا سا سلو ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ اپنا کام اپنی ریسپیز اور جو بھی میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کسی کی جو اچھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو اس پر نظر مت رکھا کریں اس کو دیکھ کر آپ ماشاءاللہ بول دیا کریں کیونکہ ہمیشہ وہ چیز شیئر ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے باقی جو آف تریکار چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ شیئر نہیں کرتے کم از کم اتنا آپ جان لیں تو اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ کوئی اچھی چیز شیئر کر رہا ہے تو اس کا موٹیو اس کا جو ارادہ ہے وہ بھی اچھا ہوگا تو اچھی چیزیں دیکھ کر ہمیشہ ماشاءاللہ بول دیا کریں جو بھی آپ کو اچھا لگے یہ بحیثیت انسان اور اس کے بعد مسلمان ہونے پر آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے باقی جو آپ کا دل کرتا ہے میں کہتی ہوں کہ عمال کا دارمدان نیتوں پر ہوتا ہے لیکن آپ کرتے وہی ہیں جو آپ کے عمال ہوتے ہیں اللہ پاک آپ سے کرواتا وہی ہے جو آپ کے عمال جس چیز میں انوال ہوتے ہیں اگر آپ اچھائی کی طرف راغب ہیں تو آپ سے اللہ پاک اچھائی کے کام ہی لے گا آپ برائی کی طرف راغب ہیں تو آپ کا کام صرف انسانوں کو تکلیف دینا ہوتا ہے تو آج سے ہی اپنے آپ میں ایک پوزیٹیو سا چینج لانے کی کوشش کریں یقین کریں جب آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو چینج میں انڈلش کرتے ہیں تو آپ کے جو بہت سی جو آپ کی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمیشہ اچھا اخلاق اچھی نیت بھی اللہ کی طرف سے ایک نام ہے اور یہ بھی زندگی میں برکت ہے گھر آپ رکھتے ہیں کسی کے لئے کسی کو دکھ تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا یا کسی کو تکلیف دے کر خوش ہونا یا کسی کے بارے میں غلط کہہ کر خوش ہونا میرے خیال سے یہ بہت ہی غلط بات ہے اور شاید ہم بھی کسی نہ کسی سٹیج پر اس چیزوں میں انڈلج رہے ہیں لیکن کوشش اور مستقل جب آپ کام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز جو ہے وہ خود پر خود کور ہو جاتی ہے تو یہ کچھ چند باتیں تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی یہ تھی میری آج کے مصروفیات ہوفیلی کہ انشاءاللہ کل کا دن میرے لئے بہت اچھا ہوگا اور شاید میرے پاس بہت اچھی چیزیں ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ ریسپیز ہی شیئر کروں تو ویلوگ بھی کچھ نہ کچھ باتیں اور کچھ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ٹپس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں جو میں گرم مسالہ یوز کر رہی ہوں یہ جو ہمارا کوک تھا اس نے بنایا ہوا تھا اور شادی کے لئے جو چیزیں آتی ہیں اس میں سے بھج کیا تھا تو میں نے ان سے پھر ریسپی بھی اس کی پوچھ لی تھی اور یہ اتنا مزیدار مسالہ ہے تھوڑا سا ڈالنے پر بھی اس کا بہت مزیدار ٹیسٹ آتا ہے لیکن میں بہت زیادہ گرم مسالہ یوز کرتی ہوں مجھے اس کا جو آرومہ ہے جب چاول پکتے ہیں تو بہت زیادہ پسند ہے اس لئے میں تھوڑا سا زیادہ یوز کرتی ہوں اس کی بھی میں چار ہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ اتنی ایزی اس میں چیزیں یوز ہو رہی ہیں اور جب آپ بازار سے مسالہ لیتے ہیں اور جب آپ گر پہ اس قسم کا بناتے ہیں کھوٹا ہوا یہ تھوڑا موٹا موٹا کھوٹا ہوتا ہے تو اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس کے آرومہ میں اور ایک یہ ٹپ کہ آپ جب پی چاول دم پر رکھیں تو اس میں آپ لیسن رکھتے ہیں یہ کیوں رکھا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور گرم مسالے میں سونف کی یوز ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کی میں ایک ڈیٹیل ریسپی شیئر کرنے والی ہوں لیکن بس اللہ حمد دے اور اللہ سب کو زندگی اور صحت کے ساتھ خوش رکھے سب سے پہلی چیز صحت ہے صحت ہو تو بس سب کام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں تب تک کیلئے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ